کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالیدہ من لیے آ گیا بین تیرے میرے ہستی ہے کیا جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ علیکم آپ چھیک ہیں ہاں میں بلکل چھیک ہوں میں نے کہا لائف بوئی سے ہاتھ دھولوں بہت ضروری ہے کیونکہ ڈائریہ بہت ساری بیماریاں بہت ساری بیماریاں بہت ساری بہت ساری بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے بچوں کو بھی ہو جاتی بڑ کو بھی ہو جاتی ہے لایف بوي سے ہاتھ دوے بیماریوں کو بھگائے لایف بوي سے ہاتھ دے ابنی لائف کو سیئب کرے اچھا ہو گیا نا ہم اندرس مولین بھی ہے بہت ہی ہم ہو گیا چلو اب کیا ہے بنا نا جانت اب ہم آج جو میں بنانا نیوانی حوم چکن نگٹ بنانے والی حوم چکن نگٹ بہت سارے لوگ خانفیزن میں ہوتے ہیں کس طرح سے بنانے گے بہت سارے مسائلے ایڈ کر دیتے ہیں لیکن کو سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا لیکن آج میں وہ والے نگٹس آپ کو بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت مشہور فرنچائز پر ملتے ہیں اچھا بہت جا کے کھاتے ہیں بڑے مہنگے مہنگے کھاتے ہیں لیکن آپ کیتے ہیں یہ گھر میں بنیں گے کیسے تو اس کو میں بڑا آسان کر کے اور وہ ہوتے بھی اتنے ہی آسان ہیں میں آپ کو بنانا بتاؤں گی آپ بنائیں گے میں بنائیں گے ہاں شاہی ٹپڑے جل گئے رہا ٹھیک ہے اور یہ میں نے کیما لے لیا آپ چکن کا کیما اس میں چکن کا کیما ہی ہم ایڈ کرتے ہیں چکن کا کیما لے لیں گے تقریباً میرے پاس یہ ایک پاو چکن کا کیما ہے چوپر میں ڈال کے مزید اس کو آپ پیس لیں ٹھیک ہے اس کو مزید آپ چوپ کر لیں بلکل یہ آٹے کی طرح ہو جائے گا ہمیں لگتا ہے یہ آٹے کی دو ہے جس طرح سے بہت پتلا سا اس کو میں نے بہت باریک سا پیس لیا اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کروں گی مجھے آپ سپون دے دیں ٹی سپون چمچے ٹھیک ہے ہاں یہ والا یہ والا یہ والا ٹھیک بہت مزیدار سا بہت ٹیسٹی سا جیسے آپ چاہتے ہیں کہ باہر جا کے کھائیں آپ گھر میں یہ بنا سکتے ہیں وہ سستے بن جاتے ہیں گھر میں جنید بھائی اتنے مہنگے بھی نہیں ہوتے آپ کو پتا ہے گھر میں جو چیز بنائی جائے برکت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں پیار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اب مزید کے بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ کالی مرچ میرے پاس ہے تقریباً ون ٹی سپون کالی مرچ میں نے شامل دیا بنانا بھی تو آئے میں سکھا رہی ہوں نا وہ تو آپ سکھا رہی ہیں وہ جو بھر پر میں بہت چیزیں آسان کر کے سکھا دیتی ہوں کہ آپ کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے نمک تکریباً میں نے شامل کر دیا یہ میں نے شامل کر دیا یہ بھی حاف ٹی سپون ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس سویا سوس ہے یہ تقریباً اے بہری نائیس ون ٹی سپون سویا سوس ٹھیک ہے اتنا زیادہ اس کو جوسی نہیں کرنا جوسی کریں گے تو پھر اس کے نگٹس بنے گی نہیں ہمارے سیئے اچھا مجھے سپائیسی کھانا بہت پسند ہے اس میں آپ فرنچائز میں کھاتے ہیں تو اس میں ہری مرچے شامل نہیں ہوتی لیکن میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اچھا فلیور آتا ہے ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو آپ تقریباً یہ میرے پاس ایک ادت ہری مرچے ایک ادت ہری مرچے وہ میں نے اپنی طرف سے اس کے اندر شامل کی ہوئی ہے اچھا یہ ہے میدہ ٹھیک ہے یہ میدہ ہے تقریباً ون ٹی سپون اس کی بائنڈنگ کے لیے میں نے میدہ اس کے اندر ایڈ کر لیا اب میں اس کو مکس کر لوں گی یہ بال آ چکا تھا لیکن میں نے اسی میں مکس کر لوں اسی میں بھی آسانی ہو رہی ہے مجھے پریشان ٹی بول پرکے توڑ دو میں گیا گروشی نہیں نہیں توڑنا نہیں اس کو رکھیں کام آئے گا ابھی بہت دن ہمیں اور ماشاءاللہ سے اٹھارہ دن اور ہمیں کام کرنا ہے اچھا چولہ آن کر لے آپ ٹھیک ہے یہ بہت اچھی طرح سے یہ اس کو مکس کر لے آپ جیسے آپ آٹا گونتے ہیں گھر میں اسی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کا بیٹر بنانے کا میں طریقہ سکھاؤں گی جیسے آپ کوتنگ کریں گے اور آپ کے نگٹس بہت اچھے کرسپی سے بنیں گے چولہ آن کر لیا آپ نے یا آپ کو نہیں آرہا یہ بار بار روزہ آن کرنے نہیں آیا کیا ہو گیا میری کسی کلاسی جا رہی ہے یہ میری کلاسی جا رہی ہے وہ اصل میں اب بند کریں میں جلاتا ہوں کیوں سیکھ رہا ہوں نا یہ دیکھیں یہ تعلیہ ہو نہیں جائیے چولہ جلانا سیکھ لیا باہر میں جلانا آگیا یہ کمال یہ ہے مرد ہوای جاز تو اڑا لے تھا چولہ نہیں جلانا لیکن اب تو ماشاءاللہ خواتین ہوای جاز بھی اڑا لیتی ہیں ہاں بس دیکھیں نا تو آج سے پس یہ ثابت ہوا کہ مجھے جلانا بھی آتا ہے ہاں اچھے یہ میدا مردوں کو چولہ جلانا سیکھنا پڑے گا بلکل سیکھنا پڑے گا یہ تو مجھے تو پھر افسوس ہوتا ہے نا میں اتنی کلاسے روز دے رہی ہوتی وہ چولہ جلانا نہیں آتا دکھ ہو رہا ہے رونا آرہا ہے لیکن کیا کروں میں کب خراب ہو جائے گا ابھی نہیں رو رہی صحیح ہے تو یہ میرے پاس کون فلور کون فلور ایڈ کر دیا اور میں نے اس کے اندر میدہ ایڈ کر دیا اور یہ نمک میرے پاس چلا گیا کالی میرچ اس کا میں بیٹر بناوں گی ٹھیک ہے آپ اس کے اندر آئل بھی میزان کا ہمارا مزیدار سا آئل آپ جو ہیں بلکل وہ آپ اس کے اندر کتنا ایڈ کریں ون ٹی سپون نہیں تھوڑا سا شیلو فرائی کریں گے تھوڑا سا ایڈ کر لیں ٹو ٹی بل سپون کے برابر ٹھیک ہے یہ میرے انڈہ توڑ دیا یہ میزان کا تیل تو یہ حفظان سہت کے مطابق ہے بہت ایڈ ہے ہلکا کر دیجئے گا اچھا انڈہ جب بھی آپ اپنے کباب کٹلز کچھ بھی فرائی کرتے ہیں تو انڈے میں تھوڑا سا نمک کچھ بھی ایڈ کر لیں اسے ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے ٹی کپن ختم ہو جاتا ہے اس کا زائکہ بڑا اچھا آتا ہے اب نگٹس ہم نے یہ میرے پاس یہ بڑکرمز یہ میرے پاس بڑکرمز ہیں پیسے ویڈبلوٹی کا چورا ٹھیک ہے اب نگٹس کی شیب ہم دیں گے جس طرح سے ہم چاہیں اس کی شیب دیں گے آرے واہ ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح سے میرے شیب دے دیا اس کو نگٹس کی اس کو پہلے سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے یہ آٹا اور کارن فلور نمک اور تھوڑی سی کالی میرے شامل کی اس کے اندر میں نے اس کو کوٹ کیا پھر اس کے اندر انڈے کے اندر پھر انڈے کس نے دیئے یہ انڈے مرگی نے دیئے مرگی نے دیئے اور اچھا انڈا دیا بہت 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 سانڈا ہے بڑکرمز کرمز لگا دیئے میں نے اس کے اندر اور اس کو میں نے اب فرائی کر دینا ہے دیکھیں کتنی آسان ہے کتنی آسان ہے اس کا بیٹر بنانا بھی بہت آسان ہے آپ کے لیے ہے نہیں جنی بھائی بہت آسان ہے اچھا آپ دیکھیں نا میں نے کتنی کم چیزیں کاری لیتے ہم یہ اپنے نہیں جب آپ کو کبھی مجبوری ہوگی یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے بھائی یہ ہو جائے گی کبھی انسان کو دل چاہتا ہے یہ پیڑا ہی نہیں بنے گا اپنے سے پیڑا کوئی ضروری نہیں یہ پیڑا بنانا یہ پیڑا بن جائے گا ہے کوئی مرد جو یہ پیڑا ہی بنا دے یہ پیڑا بن جائے گا یہ صرف اللہ نے یہ عورت کے ہاتھ میں دیا یہ معاملہ نہیں نہیں آپ بھی بنا لیں گے بھی بن جائے گا بس محبت سے بنائیں دل سے بنائیں خلوص نیت سے بنائیں تو کیوں نہیں بنائے گا اچھا بنے گا اور بہت مجددار سا بنے گا یہ خلوص نیت محبت دیکھیں آپ کی ٹرانسکشن دیکھ دیکھ کے مجھے بھی باتیں کرنا آگئے ہیں آپ بنایا ہے دیکھیں چیلنج لے لیا آپ بھی لے لے جنید بھائی آپ ٹرائے کر لے نا میں کھا سکتا ہوں کبھی آپ کو ضرورت ہو گئی آپ کو دل چاہا نہیں بھائی نہیں برانے والا پھر کیا کریں گے وصیم کو بلائیں گے ہم صرف کھائیں گے وصیم کو بلائیں گے وصیم کو بلائیں گے جب آپ کو دل چاہے گا بنانے کا اپنے بھائی پھر ہوا کیا ہو رہا ہے یہ بھال بنا رہے ہیں تو میں کھاؤں یا بناؤں چلو بناؤں پہ بتائیں کیون دو تالیاں مجھا جائو رہے ہیں تالیاں مجھا جائو رہے ہیں اور کھانے پر کتنے تالیاں جائو رہے ہیں ؟ ہافی ایک ہی ہے یعنی میں خود ہی بناؤں اور خود ہی کھا جاؤں اس ڈی میں وزہ N bottles یہ لے چلے چلے بنائیں جنید بھائی بیگم کیا کرے گی پھر آپ ایک بنا لیں ایک بنا لیں کیا ہو گیا اس میں نہیں بنا رہا ہی دیکھیں آپ سب کو ناراض کر دیں ناراض ہو گئے نا آپ لوگ سب ناراض ہوئے کتنی محبت کرتے ہیں کوئی بھی ناراض نہیں چیک کریں آپ بتائیں کیا زیادہ فرق تو نہیں ہے وہ ایسی ہی لگ رہا ہے کہ یہ عورت نے بنائی یہ مرد نے بنائی ہے چھوڑا سچولہ تیسٹ کر دیں عجیب بس دیکھا نہیں پھر یہ اچھا ہوگا ٹیسٹ میں تو اچھا ہوگا وہ ہی واسیم نے بنایا تو اچھا ہی ہوگا دیکھا کیا کریں آپ سے محبت جو اچھنی ہے میں چلی جاؤں کاش کہ میں نے سکھی ہوتی ککنگ پہلے اب دیر ہو گئی اب دیر ہو گئی ہے ابھی بھی آپ سیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی ماشاءاللہ سے چولہ جلانا سکھا دیا پیڑا بنانا سکھا دیا تو بس آپ بھی سیکھ سکتے ہیں بس کل سیکھ سکتے ہیں نہیں ابھی آج میں نے بند کر کے دوبارہ جلایا ہے بھئی اچھا ہاں بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے چھولا بند کر دیا آپ اور کریں پھر جلا دیا تو بڑا کام ہوا نا ہے نا اچھا یہ کٹلٹس اتنے مزے کے ہوتے ہیں یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں بہت اچھی ہوتے ہیں اور اسے آپ زیادہ مارینیٹ کر کے کچھ دیر پہلے رکھ لیں زیادہ اچھا ہے چکن کا جو مسالوں کا فلیور ہے وہ سارا کا سارا چکن میں چلا جائے گا اس کو پہلے سے رکھ دیں ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پہلے وہ آج میرے بیٹے بھی آئے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اببا کیا کر رہے ہیں تب بھی آپ نہیں منا رہے ہونا وہ زید کریں گے یہ نہ ہوتے تو بنا لیتا یہ اببو گھر پہ بنایا اب مجھے سمجھ آئے ہو انہوں نے زندگی بھر باپ کو کچھن کے اندر نہیں دیکھا اب فرمائش کریں گے کہ آپ کھڑے میں دے رسی بھی تو آپ کو پتا ہے بنا کے دکھائیں نہیں یہ خود بھی نکم میں ان کو خود بھی نہیں آتا لیکن اگر کوئی والید اپنے بیٹے بچوں کے لئے بنائے تو اس میں برائی تو نہیں نہیں برائی تو کوئی نہیں ہے محبت ہے یہ ہے چلو چلی گا نہیں نہیں یہ چولہ بہت تیز ہے نہیں چلے گا بھر جلائے نہیں تھا تو یہ کام دم سے گئے سکتا تھا یہ چولہ بہت تیز ہے یہ ہمارے نگٹ جو ہے آپ دوسرا بنائے آپ نے یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا لیا ہے یعنی آپ درہ اس کے پر کٹ سکتا ہے دکھائیں درہ میں نے سوال پوچھنا ہے محسومانہ لوگوں سے اب آپ بتائیں ان ایک دو تین چار پانچے میں آپ لوگوں بتا ستنا ہے کہ میرا کون سا ہے یا یہ سائرک کمو بیش ایک جیسے ہی ہے میں پتا سکتا ہوں تقریباً ایک جیسے ہی ہے اللہ یہ محبت کی انتہا ہے واسیم آپ سے یہ بتائیں یہ بلکل چھے ہیں جے یہ کہا ہے ایک جیسا حالا کہ آپ نے سب سے پہلے چھنے کہ میرا والا جلایا ہے جی نہیں کہ آپ کو بالکل بھی نہیں جلایا ہے میرا والا جلایا ہے یہ صحیح ہے یہ والا واسیم کا ہے یہ ہے واسیم کا یہ واسیم کا دیکھیں گے جنید بھائی کو پتا لگتا ہے اب آپ میکروسکوپ سے گھوڑ سے دیکھیں گے تو پتا چل رہا ہے ورنہ میرا بھی اتنا ہی پروفیشنل لگ رہا ہے اچھا چلے ٹھیک ہے تالیہ بجال ہے بڑا پروفیشنل ملالیا ہے نہیں وہ تمہارا صحت مند ہے ہے نا ہائیجریک ہے ہاں یہ ڈائٹ نہیں کرواتے نا کیا کریں اب میں اس کو صحیح سے ڈش آؤٹ کروں گی واسیم کہتے ہیں لیکن یہ ہے اچھی چیز ڈائگٹس کو کوئی ڈائٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا چھولا تھوڑا سا کم کر دیں یہ چھولا بہت تیز ہوتا ہے دوسری بات میں آپ کو چھوٹی سی ٹیپ دے دوں جب آپ بڑیڈ کرمز یوز کرتے ہیں تو آئل کم لیا کریں کیونکہ آپ کا آئل جائے پورا کالا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے آپ زیادہ آئل لیں گے سارا تیل آپ کا خراب ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کریں ٹھیک تاکہ آپ کی بچت ہو جائے کوئی چیز آپ کی خراب نہ ہو آپ نے کہا تیل لیں گے کوئی چیز آپ کی خراب نہ ہو کہ میں نے اس میں ہری مرچے شامل کی تھی اپنی مرضی کی ٹھیک ہے مجھے پسند ہے ہری مرچے اس لئے میں نے شامل کی تھی اس کو پلٹ لیں اور یہ ہمارا نگٹس تیار ہے پلٹ نہ چکتنا آپ کو جنید بھائی کیسی لگی آج کی ریسی پی بتائیں بہت اچھی اچھی تھی بہت اچھی اور مطلب یوں ایک ایک امید کر سکتا ہوں کہ شاید اس میں سے کچھ کھانے کو مل جائے اگر یہ پروڈکشن والوں نے اس کو غائب نہ کر دیا اس کھانے کو یہ بہت آسان سے ہوتے ہیں اور بہت پسند نہیں ہے مجھے آپ کو پسند ہے جی اچھے یہ بہت اچھی ہوتے ہیں اور بہت آسان سی ریسی پی بہت جلدی جلدی بن جاتی ہے افطار کا ہمارا کبھی اس طرح سے ہوتا ہے بہت بیزی رہتے ہیں یا مارکٹ چلے جاتے ہیں یا پھر پڑھائی میں بہت مصروف ہوتے ہیں افطار کا ٹائم کم ہوتا ہے آپ یہ جھٹ پٹ والی یہ ریسی پی ساری آپ بنا لیں اور میری کوشش ہی ہوتی رمضان میں کہ ہر چیز جو ہے وہ بہت میں نے جلدی جلدی بنائی ہے اور بہت سپیٹ کے ساتھ اس نے اس نے کتنا زبردہ سوارا یہ گھمائے کیا اچھا ہے گھمائیں دیکھیں گھمائیں گھمائیں کسی کمال ہے بس ہو گیا ڈیش آؤٹ بھی بریک پہ جاتے میں میں ہی کر لوں اچھا لائے میں آپ کر لیں سارے کام میں نہیں کرنے گا سارے کام آپ کریں گے چھولا بند ہو گیا ہمارا اور یہ ہمارے نگٹس تیار ہو گئے آج میں آپ لوگوں کو بتایا کہ نگٹس کس طرح بناتے ہیں اور شیف فرا بھی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تھی آپ کا بہت بہت شکریہ اور ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نات خانی وغیرہ کس طرح کی جاتی ہے کون سی ناتے پڑھنے ہوں چل میں نے آنا ہے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ یہ تینوں بھی ہو گئے نہیں آپ اس سب آیا کریں اور جلواؤ چولے اس سے پھر بیان کا سیگمنٹ ہوگا اس سے پہلے جنرے میں میں آپ کو بریف کر دوں گا میں منہ کیا تھا شروع کے اندر تعلیہ ہو جائے مسیم کیلئے تنا کام کیا ہے ایک وفے کے بعد میں واپس آتا ہوں ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا بین تیری میری میری نبی پیارے نبی میری نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی امہ اے نبی پیارے نبی میری نبی پیارے نبی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت اللہ آدمی اے نبی پیارے نبی بادے سبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا بادے سبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا میں تو مریض عشق ہوں دے گی شفاعت اے نبی پیارے نبی میری نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت اللہ آدمی اے نبی پیارے نبی دیکھ لے مجھ کو ذرا دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا تیرے عشق میں رہوں رات دن میری تو ہے بس یہ دعا اے نبی پیارے نبی اے نبی پیارے نبی اے نبی پیارے نبی میرے دل میں ہے یاد محمد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہوتوں پہ ذکرِ مدینہ تاج دارِ حرم کے کرم سے تاج دارِ حرم کے کرم سے آگیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد اور دل شکستہ ہے میرے رات تو کیا ہوں دل شکستہ ہے میرے رات تو کیا ہوں اس میں رہتے ہیں شاہ دوالوں جب سے مہمہ ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ جب سے مہمہ ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد اور مجھ کو طوفہ مجھ کو طوفہ کی بوجو قدر مجھ کو طوفہ کی بوجو قدر وہ گزر جائے گا رکھ بدل کر وہ گزر جائے گا رکھ بدل کر وہ گزر جائے گا رکھ بدل کر میرے جب محمد تو کیسے ڈوبے گا میرا سبینہ میرے دل میں ہے یاد محمد محمد حدود تائر صدرہ محمد حدود تائر صدرہ محمد حدود جانتے ہیں محمد حدود جانتے ہیں کہاں ہے عرش مغلہ حضور جانتے ہیں باروزِ حشر شباط کریں گے چن چن کریں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں میں مانگتا ہوں انہی سے انہی سے مانگتا ہوں حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مغلہ حضور جانتے ہیں دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اُٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چونین و چنا جانتے ہیں تمہارے لیے بنے لو جہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھر کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبا سبا وہ چلے کہ باہ کھلے وہ پھول کھلے کہ دن کو بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے جنین و چنا جنین تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا بھی رہا ہوں ذرا تھامنا ہاں جی تو اس سیگمنٹ میں ہم کچھ آپ لوگوں سے براہِ راز سوڑی چی گفتو کر لیتے ہیں کیسے آپ لوگ سب چھک چھا گئے ہیں آواز نہیں آرہی ہے اچھا ٹھیک ہے کتے روز ہو گئے بارہ اور کتنے رہ گئے سترہ اٹھارہ رہ گئے یہ انیس بیس کا ہی فرق رہ گیا ہے اللہ کہے کہ جس طریقے سے اب تک رمضان بہت اچھا گزر گیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کی طرف آنے سے پہلے آج ہمارے ساتھ میں آپ کو تعرف کرواتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ معاملات کس کس حد تک پہنچ گئے ہیں یہ ہمارے ساتھ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں یہ جو ہمارے ساتھ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں یہ اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے اس شانِ رمضان کی شان شانِ رمضان کے کپتان جنابِ جنید جمشید صاحب کے صاحبزادیں یہ دونوں سکرین پہ دکھا دیں دونوں کو پتہ چلے ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آری کا اور ذرا آتے رہا کریں شانِ رمضان میں آپ کو کون ہے آپ کا فیورٹ ہوں یہ بتائیں آپ ہی ہو پتہ دیار میں کا بس ٹھیک ہے اور آپ کا بھی آپ ہی آپ ہی اصل میں آپ کے والد سب کا فیوریٹ ڈوست میں ہی ہو تو آپ کا تو میں ہی ہو تو یہ ایسے ہے تو یہ میں نے کہا میری تعریفیں ہو جائیں تھوڑی شروع میں میرے لئے تعلیہ بھی بجا دیں آپ لوگ میں جزا فوڈز کا گفٹ ایمبر دینا چاہتا ہوں جزا یہ بڑی زبردست کمپنی ہے یہ رائس وغیرہ اور بہت ہی زبردست انہوں نے جو کچھ برینڈ نالچ کی ہے تو بھئی زرہ بعد میں کوئی جزا فوڈ کی جانا چاول ضرور ان دونوں بھائیوں کو دی جائے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور باقی یہ رنگ رسیہ کے کچھ گفٹ ایمبرز ہیں کچھ یہ میزان چائے کے گفٹ ایمبرز ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے ہیں اور اس کے بعد ہاں یہ جزا کے چاول دینا چاول بھائی بھائی کا طرح یہ لوگ دیکھیں ٹرائے کریں کہ یہ کیسے بہت اچھے زبردست چاول ہیں مزہ آئے گا پیچھے والوں کو بھی کوئی دے دو تاکہ وہ رہنا جائیں پھر میں اس کے بعد وہاں آکے سوالات کا کرتا ہوں کچھ باقاعدہ طور پر آغاز زارہ سوفٹ کے ہیں یہ کچھ اور یہ بھائی آپ کے لئے پیچھے دیتے ہیں اور یہ ہے آپ کے لئے سیلن جی کچھ سوالات کا کرتے ہیں آغاز مجھے بتائیں ارمغان حجاز یہ کن کا مجموعہ کلام ہے ایک شاعر کا مجموعہ کلام ہے جس کا نام ہے ارمغان حجاز ہاں جی کن کا مجموعہ کلام ہے جنابے ڈاکٹر اللامہ اقبال کا مجموعہ کلام ہے یہ ڈیوو کا گفت ہے برے دی آپ کے لئے بلکل ٹھیک زبردست قرآن کریم میں سب سے زیادہ کونسا حرف استعمال ہوا ہے حرف کونسا حرف قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے سر السلام علیکم حیریت سے آپ ٹھیک چاہ گئیں جی سر قرآن مجید میں سب سے زیادہ حرف الف استعمال ہوا ہے پلیئر کا تحفہ ہے آپ کے لئے اور ویسے بھی ہمارے بزرگ ہیں آپ کے لئے ایک اضافی تحفہ ہے بہت ساری تعلیمیں بجا دیں ان کے لئے اور سب سے کم سب سے کم کونسا حرف استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں یہ بھی بتا دیں سب سے کم بھئی مائیک دے دونا یہاں دیں ہاں جی مائیک لیں قرآن مجید میں سب سے کم کونسا حرف استعمال ہوا ہے نہیں غلط ان کو دیں پیچھے دیں بھئی ذرا گفٹ ہیمپرز یہاں پہ دیتے جائیں تاکہ میں جن سے بھی سوال پوچھ رہا ہوں چاہے وہ صحیح جواب ہو یا غلط ہو کوئی گفٹ ہیمپر تو ہم پیش کریں حیمانی ہربل کے یہ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوا ہے الف یہ بیڈ این بات کے کچھ گفٹ ہیمپرز لیکن میرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں سب سے کم کونسا حرف استعمال ہوا ہے ہاں جی بتائیں کونسا حرف استعمال ہوا ہے سب سے کم زوان نہیں زوان مطلب زے یا زوے کونسا زے نہیں قرآن مجید میں سب سے کم جو حرف استعمال ہوا ہے وہ ہے زوے زوے قرآن مجید میں سب سے کم مرتبہ استعمال ہوا ہے بھئی یہ گولڈن سن کا گفٹ ہیمپرز رینڈ کو بھی دے دیں پیچھے بھی طرف پہنچا دیں اچھا جی وسیم انگل کس نے کہا مجھے جو مجھے وسیم انگل کہتا ہے میں اس کے پاس جو گفٹ ہوتا ہے وہ بھی واپس نے لیتا ہوں خبردار جو مجھے انگل کہا وہ بیٹھائے میں ہم نے کہا انگل کہنے کے لئے ان کو بولیں آپ دیکھتی دفعہ کہنا میرے پیچھے کیوں پڑ گئے اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ یہ تو بہت ہی آسان ہے کونسی آیت سب سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے یہ تو بہت ہی آسان ہے سوچیں ذرا سی سب سے زیادہ مرتبہ ایک سورہ ہے قرآن مجید کی تم تو ساتھ رو گئے ہاں یہاں سے آواز آئیت ہی وہی ہے یہ کونسے بھئے نہیں کیا ہوگیا سب سے ایک آیت ہے جو کہ بار 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 ریپیٹ ہو رہی ہے ایک ہی سورہ میں وہی آیت قرآن مجید میں زیادہ مرتبہ ہے اور تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے کیوں موبائل تالیاں بجا دیں بھئی یہ کچھ گولڈن سن کے گفٹ ہیمپرز ہیں یہ آپ کے لئے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال کروں یہ بتائیں ہزار داستان ہزار داستان یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایک پرندے کے لئے سر ہزار داستان جو ہے یہ لفظ ایک پرندے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے یہ کچھ میزان چاہے گے گفٹ ہیمپرز ہزار داستان کس پرندے کے لئے استعمال ہوتا ہے بل 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 کے لئے ہزار داستان استعمال ہوتا ہے کیوں موبائل تالیاں بجا دیں بھئی اور ایم اے او کیا ایم اے او یہ ایک یہ ایک سکول تھا جو کہ سرسید احمد خان نے قائم کیا تھا ایم اے او سے کیا مراد ہے ایک رو کے بتا دیں مجھے تو بڑا ہی زبردست ہو جائے ایم اے او سرسید احمد خان نے یہ سکول قائم کیا تھا اس سے کیا مراد ہے ایم سے کیا ہے اے سے کیا ہے او سے کیا ہے ہاں جی محمدن انگلو اور آگے کا نہیں پتا محمدن انگلو اور آگے کا نہیں ایم سے محمدن انگلو اور آگے کا نہیں پتا اس طرح انہوں نے بنایا ہے ہاں وہ یہ سن کے بتا دو محمدن انگلو اوریینٹل بلکل ٹھیک ہے یہ شیف کا پریشر کو کرنے تک پہنچا دے بھائی تاکہ کھانا بنایا ہے کالیاں ہو جاتے ہیں یہ میرے کان میں تھی وہ غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں ابھی مجھ سے کہہ رہے تھے آپ اوپر چلے جائیں یہ میری عمر ہے اوپر جانے کی لاؤ بھائی ہاں یہ کچھ زارہ سوٹ کے کچھ گفٹ ہیم پر ذرا پہلے ہم دے دیں یہ نام سنائے آپ لوگوں نے یہ ایک تحقیقاتی ادارہ ہے پاکستان کا جس نے بڑے اچھے اور کچھ متنازع کام بھی کی ہیں تو سوری پکڑ لو ہاں بھائی ایف آئی اے سے کیا مراد ہے سوری سوری بیٹا ایف آئی اے سے کیا مراد ہے ایف آئی اے سیر بتائیں گفٹ آپ نے پہلے نہیں لیا لیکن جواب بھی دیتے ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے یعنی کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایک اور گفٹ رکھیں بھائی آپ چولستان شیر سنانا ہے شیر میں سناؤں گا ہاں اچھا چولستان چولستان کی سپیلنگ بتاؤ سی اے چو سی اے چو لام سین اردو جے انگلیش تے الف این چولستان پاکستان کی کس علاقے کو کہتے ہیں چولستان پاکستان کے علاقے کس علاقے کو کہتے ہیں چولستان پاکستان کی کس علاقے کو کہتے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں چولستان پاکستان کی ایک علاقے کو کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہمیں بھی دے دیں بھائی ہمیں بھی دے دیں باجینے کا ہمیں بھی دے دیں ہم نے دے دیا پیچھے والے رہ نہ جائیں بھائی پیچھے دو یہ رنگ زریعہ کے پیچھے دو ہاں تاکہ پیچھے والے نہ رہ جائیں چولستان پاکستان کے کس علاقے کو کہتے ہیں سر یہ بیسکلی بہاولپور کا جو ریگستانی علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں لیکن آپ ہمارے بزرگ ہیں اور آپ نے جواب بس ٹھائی دیا ہے یہ میں اگر آپ کے گھر پہ لائٹ آ جائے تو یہ واحد کا پنکھا چلائے گا اور جب یہ ہوا دے تو ہمیں یاد کیجئے گا تالیاں بجاتے ہیں وہ ان کے لئے شیر مکمل کریں 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 نہیں مکمل کریں نا آپ بولیں دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی تالیاں بجائیں دیو کی جانب سے یہ ایک گفٹ ہیمپر آپ کے لئے آپ دل چھوٹا نہ کریں کیمو بہل رکھیں کیمرا ایک مسلمان سائنس دان کی اجاد گفٹ ہیمپر والا کدھر ہے کیمرا کس کی اجاد ہے مارکو نہیں تو ٹیلی فون وسیم بدا می کی اجاد ہے اگر کیمرا جو ہے وہ مارکو نہیں کی اجاد ہے تو نہیں وہ تو گراہم بیل سوری سوری مکس کر دیا لیکن کیمرا بارا اس کی اجاد نہیں ہے ہاں بہی کیمرا کس کی اجاد ہے کیمرا کیمرا ابن الحیثم ابن الحیثم بلکل ٹھیک زبردست تم وہاں دیکھ رہے ہو یہاں انام جیت لیا ہے انہوں نے انویریکس کا پنکھا چلائیں اگر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے بس وہ گفٹ ٹھیک پر زیدو میں کوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی چھے ماہ چھے ماہ چھے ماہ نہیں تھی سر کتنی تھی چھے سال تھی چھے سال آپ کے لیے ایس بی جی کا یہ گفٹ ٹھیک پر ہے اور باجی رکیہ کو کیوں موبائل دیجئے تالیاں بجا جائے ان کے لیے اچھے یہ بھی دوں اب ان کو یہ بھی دیں اور بھی کوئی دوں ایک کیمرہ بھی لے جائے اپنے ساتھ پاپسی میں اچھا دی سر بیڈ اینڈ بات کا یہ گفٹ ٹھیک پر سوری دنیا کا مصروف ترین ائرپورٹ کونسا ہے بیڈ اینڈ بات کا گفٹ ٹھیک پر دنیا کا مصروف ترین ہاں حسیم ایسا لگا بچپن کے دوست میں ملا گا دی سر شکاگو ائرپورٹ نہیں غلط ہیترو ائرپورٹ بھائی کچھ ایک گفٹ لے آنا باہت فین کے گفٹ ہیمپرز دی دے گئے ہیں یہ تو ہم نے آپ کو ویسے دے دیا ہے اب جس نے شیر سنانا ہے سنانا ہے پھر ہم بریک لے لیتے ہیں شان رمضان کا بہت زبردست چارٹ بنایا ہے بچے کو انام دیں گولڈن سن کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیمانی ہربل کے کچھ گفٹ ہیمپرز آرام سے لاؤ باجی کو لگ گیا سوری مولو آخری شیر سنا دیں یہ آپ کے لئے سر شیر سنائے یہ ہمارے بزرگ ان کو کیو موبائل دی جائے گا ٹھیک ہے جی سر آپ کے لئے شیر سنائے ٹائم ختم ہو گیا شیر سنائے آخری نزاکت دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا نزاکت ناز نینوں کے بنانے سے نہیں بنتی خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے ایک کیوں موبائل انہیں بھی دیجئے گا ان کے اور ان کے لئے کیوں موبائل بہت ساری تالیاں بجاتے ہیں در ایک دفعہ اور ابھی افطار سے پہلے کچھ بڑے انام آدمی ہیں جو کہ جنیت جمشی صاحب کو دیں گے میں بریک لے رہا ہوں ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا موسیقی